حلالہ ہوتا ہے حلالہ کروایا نہیں جاتا ہے یہاں حلالہ کروانے والے جو ڈبلوکیٹ مفتیانِ کرام ہیں جو انہوں نے بازار کھول لگتے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر شریعت کو بدنام کرنے کے لیے اسی سسٹم کو یہ میڈیا والے لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ اسلام میں جو کو روکنا ہے تو زانی کو پکڑو سزا دو لوگوں کے سامنے میں ایسا نہیں کہ زنا کرنے والا کوئی مندری کا بیٹا ہے زنا کرنے والا کوئی امیلے سے تعلق رکھتا ہے زنا کرنے والا کوئی ادیوک پتی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے ایسا بالکل نہیں ہوگا قرآن کہتا ہے اللہ کی شریعت میں کوئی ادیوک پتی نہیں کوئی دادا نہیں اور کوئی دبن نہیں چلے گا طلاق کا معاملہ ہے اسلام میں طلاق اتنا آسان نہیں ہے جتنے ہمارے کچھ لوگوں نے فون پہ جھگڑا ہوا بی بی کو بول دیتے ہیں ایک دو تین طلاق جاؤ اسی لئے اس پر موڈی جی قانون لے کر آئے وانا اسلام میں طلاق دینے کی جو خوبصورتی ہے وہ دنیا کے کسی دھرم میں نہیں یہودی دھرم میں ایسا ہے کرسچن میں نصارہ جس کو ہم بولتے ہیں اس میں اتنی سختی ہے اگر آپ نے شادی کر لی اور آپ دونوں کی نئی جم رہی ہے میاں بی بی کی لڑائی کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں ہمیشہ لڑتے رہے ہیں کبھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بچے ہیں غلط اثر پڑے گا بچوں کے اوپر تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر وہ چاہیں گے کہ بھئی ہم طلاق لے لیں تو وہ اپنے دھارمک روشنی میں طلاق نہیں لے سکتے خانونی طور پر بھی جائیں گے تو کہیں پر ایک سال کہیں پر دو سال کہیں پر پانس سال لگ جاتا ہے تو شریعت عیسائی میں شریعت نصارہ میں یعنی ایک مرتبہ آپ نے شادی کر لی تو آپ اس کو زندگی بھر کبھی ڈیووس نہیں دے سکتے آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے جیسی بھی بیوی ملی ہے اس کو لے کر آپ چلئے یہودی میں الگ ہے اس کا یہودی میں ایسا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو مہترمہ کو بٹھا کر لے کر گئے سسیتہ مڑی کے کسی مال میں شاپنگ کرانے کے لیے وہاں بیوی میں آپ میں جھگڑا ہو گیا اور آپ کی بیوی کم خوبصورت تھی دانت اس کی تھوڑی سی اوٹی وی تھی یا کوئی اور غلط وہ تھی آپ پریشان ہیں بیوی کی خوبی ان کی اچھائی مرد ہی جان سکتا ہے لیکن سامنے میں کوئی بہت ہینس ہینسوم نہیں بول سکتے کوئی بیوٹی فل گرل دکھ گئی اچھی لڑکی دکھ گئی ان کو بیوٹی فل خاتون دکھ گئی وہاں پر یہودی مذہب میں کیا ہے یہودی مذہب میں یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی اچھی عورت پسند آ جائے یہ لفظ ہے آج کل کے بائبل میں آج کل کے اہد جدید میں جو لکھا ہے ان لوگوں نے اپنی طرف سے ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت جو ملی تھی اس میں یہ بات نہیں ہے آج آج کے بارے میں جو بنا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خوبصورت عورت ان کی بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت سامنے آ جائے تو وہ پہلی والی بیوی کو کہہ سکتا ہے ہیلو میڈم جائے بھائی بھائی ٹائٹا جائے ہم کو دوسری مل گئی اور اس عورت سے نکاح جا کر کر لے فورنیو کہے کہ میڈم آئی وان ٹو میریو وہ بات کی بات ہے کہ اس کے سر پر چپل پڑے سر کے سارے بال اور جائیں وہ بات کی بات لیکن اگر اس عورت نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں بھئی ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں بز ہو گئی شادی بھی ہو گئی اور اس بیوی کو طلاق بھی ہو گئی یہودی میں آسانی اور نصارہ میں شدت ان دونوں کی بیچ کو اسلام نے رکھا ہے اسلام نے کہا کہ اگر بیوی سے شادی ہو حسبین بیوی کی ناجہ میں ایک سال بعد چھ مہنے بعد یا دو سال بعد جھگڑا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ بھئی بڑے لوگوں کو بٹھائیں سمجھائیں بات کریں سارے راستے جب مزدود ہو جائیں کہ نہیں جناب صلح نہیں ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اسلام کیا کہتا ہے کہ تینوں گولی مت فائر کرو تین گولی لگنے کے بعد کوئی زندہ نہیں بستا ایک طلاق کو اپنی بیوی کو یعنی اگر آپ کو رشتہ ختم کرنا ہے دیکھیں اسلام کے کتنی خوبصورتی ہے اس والے اس کے اوپر ڈیویٹ نہیں کریں گے یہ بے زمیر پیمان میڈیا والے اس پر نہیں ڈیویٹ کریں گے کہ اسلام میں ایک پہلو یہ بھی ہے اسلام کا جو طلاق دینے کا سب سے بیٹر طریقہ وہ یہ ہے اس کے اندر کہا گیا کہ بھئی سارے لوگ ملجل کر سمجھائے کہ نہیں بھئی تم لوگ ایک ساتھ لائے چکے ہو یا دو سال زندگی گزار چکے ہو تمہارے بچے ہیں تمہارے بچے کہاں جائیں گے لیکن پھر بھی نہیں بانتے تو ایسی صورت میں شوہر کہے گا اپنے مہترمہ سے پاک ہونے کے بعد مہنے میں جب بیوی پاک ہو گئی تو مہترمہ سے کہے گا کہ مہترمہ ایک گولی فائر کرتا ہو یعنی تمہیں ایک طلاق دیتا ہو ایک طلاق دے دی ابھی نکاح نہیں ٹوٹی جب لفظِ طلاق مو سے نکلتا ہے تب ہونش آتا ہے دیکھتے یہ جتنے بھی تین طلاق دینے والے دیتے ہیں فون پہ دے دیتے ہیں ایک دو تین دے دیا ہو گیا تب بات میں ہونش میں آتا ہو میری بیوی تو ختم ہو گئی میرے بچے چھوٹے چھوٹے کیا ہوگا اس کے بعد پھر نکلتے ہیں مسنوعی مفتیانِ کرام کے پاس جو زبردستی مفتی برپا ہوتے بنتے نہیں ہمارے علماء جو مفتیانِ کرام ہیں جو محنت کرتے ہیں جو انہوں نے کتابوں کو پڑھا وصول کو پڑھا ان کے پاس نہیں جائیں گے چونکہ وہ جائیں گے پتہ ان کے پاس جائیں گے تو معاملہ تو ختم ہے تو ایسے مفتیوں کو ڈھونتے ہیں مولانا کچھ راستہ نکالی ہے مفتی صاحب وہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں خبر مت کرو تینی طلاق دین ہے گھبراو مت ہم آئے نا آ جاؤ پندرہ ہزار روپے لے کر آ جاؤ تمہارا نکاح پڑھاتے تمہارا حلالہ کرواتے اس کے بعد تم اسی سے کر لینا جا کے اب مجبوراً وہ آدمی پریشر میں آکے کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی مفتی صاحب نہیں کرا رہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اگر گھڑ بھڑ گھوٹالہ ہو رہا ہے پورا کا پورا وہ کر لیتا ہے اب پوری زندگی پھر وہ ایسی ان کی گزرتی حلالہ ہوتا حلالہ کروایا نہیں جاتا حلالہ ہو جاتا ہے اور طلاق جو تین طلاق دیڑے کی جو وہ ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ طلاق کو سمجھئے جب آپ نے ایک طلاق اپنی بیوی کو دی ہے تو طلاق لبز طلاق نکلتے ہی پھر عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہم کو طلاق پڑھنے والی ایک طلاق ہو گئی میری زندگی ختم ہو جائے گی میں کہاں جاؤں گی ہو سکتا ہے کہ بعد میں توفیق مل جائے دس دن بعد پندرہ دن بعد ایک مہینے کا ٹائم ملتا ہے سوچنے بیچارنے کا دونوں کو تو اس ایک مہینے میں اگر احساس ہو جائے دونوں کو کہ نہیں ہم طلاق نہیں لے سکتے طلاق نہیں دے سکتے تو کیا ہے اب بیوی تو نکاح نہیں تو فوراں بیوی کے ہاتھ پکڑو ان کو کسی ہوتل میں لے کر جائیے کھانا کھلا یہ ہو گیا معاملہ سیٹ ہو گیا طلاق واپس ہو گئی بیوی ہے آپ کی کوئی نکاح نہیں کچھ نہیں لیکن چلیے اگر آپ نے ایک مہینہ نہیں سوچا تو اگلے مہینے میں یہی پروسس اپنا ہی ہے پھر آپ کو ایک مہینے کا ٹائم ملے گا یعنی آپ کو سوچنے سمجھنے کے لئے کئی مہینے مل جاتے ہیں اور کئی مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا اگر سچ میں وہ لوگ بزید ہوں گے کہ نہیں ہم کو طلاق لینا ہی ہے تو اس کے بعد بھئی مہنوں کے بعد میں پروسس میں جا کر کہ وہ بیوی خود بخود الگ ہو جائے گی لیکن یہاں پر ایک موقع ملتا ہے یہاں پر بلکہ دو موقع ملتے ہیں ان کو اپنانے کا نکار نہیں ٹوٹتا ہے طلاق کی اس بہتر شورت کو یہ میڈیا والے کبھی نہیں دکھائیں گے کیوں کیونکہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا کہ اسلام میں جو برائی ہے اس چیز کو دکھاؤ حلالہ کیسے ہوتا ہے بتاؤں حلالہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے بیوی کو طلاق دے دی آپ کی بیوی آپ سے الگ ہو گئی اب اس بیوی نے سوچا تھی ہوں اس نے کسی اور سے نکاہ کیا اتفاق سے اس کا شوہر وہاں پر پہلے والے سے زیادہ برا نکل گیا یا اس کا شوہر کا ایکسیڈینٹ ہو گیا یا کسی وجہ سے موت ہو گئی البتہ وہ بھی شوہر اس کا ختم ہو گیا فوت ہو گیا اس دنیا سے اب اس بیوی وہ بیوی سوچتی ہے کہ یار کچھ بھی تھا میرا پہلے ہی والا شوہر ٹھیک تھا تو اب ایسی صورت میں یہ پہلے بارے شوہر سے نکاہ کر سکتی ہے یہ جو دوسری شادی اس کی ہی بھی دوسرا نکاہ ہوا اس کو خلا اس کو حلالہ مانا جاتا ہے حلالہ ہوتا ہے حلالہ کروایا نہیں جاتا ہے یہ حلالہ کروانے والے جو ڈبلوکیٹ مفتیانے کرام ہے جو انہوں نے بازار کھول لگتے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر شریعت کو بدنام کرنے کے لیے اسی سسٹم کو یہ میڈیا والے لے کر ان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھی کوئی مائے کلال اگر دعویٰ کرے تو جناب محمد رسول اللہ سے بہتر طریقہ اور سسٹم کوئی نہیں بتا سکتا